تو کیوں آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا آپ کا بیٹا جو مرضی کر لے اور جھوٹ بول دے آپ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں پلیز ڈاکٹرز کو کہ میرے ایویڈنس ختم ہونے سے پہلے مجھے میری بیٹی کی رپورٹ چاہیے ایویڈنس ختم ہوگا تو میں کچھ بھی نکر پاؤں گی ناظرین 67 نیوز ایشڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنافتا ناظرین آج میں موجود ہوں لاہور کے علاقے میں جنرل ہوسٹل کے پاس ایک کالونی میں جہاں پر ایک بار پھر ننی سی کلی کو ایک ہوسٹ کا نشانہ بنایا گیا آج ایک بار پھر ایک بیٹی کو تشدد کیا گیا اس سے اپنی ہوسٹ کا نشانہ بنایا گیا آخر ہمارے معاشرے میں ایسا کب تک چلتا رہے گا کہ ہمارے معاشرے میں ننی بچیوں کو اپنی ہوسٹ کے لیے وحشی درندے اپنی ہوسٹ کا نشانہ بناتے رہیں گے اور وہ اس طرح کے تشدد ان پر کرتے رہیں گے آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ننی سی بچی جس کا نام ہزل ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ان کی فیملی ہمار ساتھ موجود ہیں آئیے ساری کہانی انہی کے زبانے سنتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اسلام علیکم ملکم اسلام کیا واقعہ پیش آیا تھا ہزل کے ساتھ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے میں ہمیں بتائیں گے میں ہمیں بتاتی ہوں کہ اس آدمی کو شاید گلتی میری یہ تھی کہ میں نے جانتے ہوئے بھی کہ لاہور پاکستان کا محل کس طرح چل رہا ہے کیا ہے لیکن میں نے پھر بھی تھوڑا سا بروسہ کرتے ہو اس بچے کو بولا کہ میں بیٹے میرے سے اتنا ہیوی سمان باند تو دی لیکن اٹھایا انشارہ سے آدمی سزوکی میں رکھنے ہیں انہوں نے سزوکی میں رکھا تو صحیح یہاں تک چھوڑ کے بھی گئے اوپر تک چھوڑ کے گئے ہیں اور آہستے سے ہم آبی تھی سیٹ کرتے رہے جو تھوڑا سی تو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے آپ کو فوراں آکے بتا دیا تھا اس بات کے بارے میں یہ آگے لیٹ گئی ہے ہم گیمز کھیل رہتے کمپیوٹر یہی ٹیپس پہ اور یہ اپنا موبائل سکیلر پہ دیکھیں گے کیا بات ہوئے میں نے بیٹھا ایک دن بخار چیک کیا اگر تھکاوٹ اوچھتی میرے بچوں میں ہمیشہ بروفن پیلنڈال پہلے ہی اپنے بچوں کی ٹیک کیا رکھتی ہوں ڈاپس ٹالا کانوں میں ہر چیز ہے جو بھی ہے تو مجھے صحیح نہیں لگی اس کے گلزن بات ہوئی میں ساری رات بھی چائن رہی ہوں کیونکہ ساری رات بیسط حق کر کے سوئی جب پھر ڈال کے سوئی ہے تو مجھے کہتی ماما آپ سے بات کرنا چاہتی میں نے کہا بیٹھا کرے کہ میں نے ہمیشہ ان کو یہ سکھایا ہے کہ میں ایک مدر سے اچھی ماما سے اچھی دوست آپ کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا جیسے اچھی ماما ہے اچھی ہے بری ہے جسے بھی اپنے ماما کو آکے ہر بات کرنی ہے اسی کانفیلنس سے میری بھی بیٹھینے تھوڑا ڈالا میں نے خود ہی چیک کر کیا تھوڑا صحیح بیڈلی لگا مجھے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ آپ حیزل کی ماما ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یہ سٹوری ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتی کہ ان کے ساتھ کتنا دردناک واقعہ پیش آیا اگر ہمارے کیمرویرنس دکھا سکیں تو بچی خود کتنی سیمیوں ہی بیٹھی ہوئی ہیں یہ سٹوری جو بیان کرنے کے لائک ہی نہیں ہے کہ ایک ننی سی معصوم کلی کے ساتھ کس طرح کا واقعہ پیش آیا اگر ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ اگر قانونی کاروائی دیکھی جائے تو اب تک آپ کی پولیس نے کیا مدد کی ہے پولیس نے ابھی تک کیا کیا ہے آپ کے لئے وہ آدمی جو اپنا نام علی بتاتا تھا جو صحیح نام اس کا سرفراز ہے اس کی فیملی مزید تنگ کر رہی ہے مجھے حراسہ کر رہی ہے دھرا رہی ہے دھمکیاں دے رہی ہیں لیکن میں اس بڑے دکھ سے زیادہ مجھے لیے بھی ان کی دھمکیاں کوئی مینے نہیں رکھتی ہے لیکن ابھی بھی مجھے ڈر لگتا ہے در کے وجہ سے در چل بھی نہیں پا رہی میں اتنا ایسا ہوتا جسا بھی گر جاؤں گی مجھے محراست میں ایویڈنس ہو رہے ہیں سب ہو رہے ہیں پیشوہت کیا جانا ہے ناظرین ہیزل کے ماما کے ساتھ ہمارے پاس ان کی پھوپو بھی موجود ہیں آئیے ان سے ہیزل کے بارے میں اور جانتے ہیں آپ ہمیں بتائیں یہ جو ہزل ہے یہ کونسی کلاس میں سٹیڈی کرتی ہیں جی پہلے کرتی تھی سٹیڈی لیکن ان کے جو فادر ہیں انہوں نے تو ان کو پوچھا ہی نہیں تو جب فیز وغیرہ نہیں دیں گے تو وہ پھر سکول میں تو نینہ رکھیں گے ان کو تو کم سے کم سال ہونے والے یہ بچی کی سٹیڈی ڈسٹرپ ہے اور وہ تو بالکل پوچھتے بھی نہیں ان کو بچیوں کو وہ تو یہ بھی کہتا ہے یہ تو میری بیٹی ہی نہیں ہے یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت پیش آیا تھا جو یہاں پہ سمان شفٹ ہو رہا تھا تو اس لڑکے اس درندہ شفٹ انسان سے ان کا کیسے بنا مطلب کیسے انہوں نے اسے کہا کہ آپ ہمارا سمان شفٹ کر دیں وہ کہاں سے انہیں ملا تھا جب یہ سمان اٹھانے والے تھے تو پاس سے گزر آتا بیکال میری سسٹر کے جیسے انہوں نے بتایا کہ گزر آتا ہیلٹ مانگی تو بس سمان لے کے آیا ہے تو اس نے میرے خیال وہیں زین بنا لیا یہ تو لڑکی ہیں یہ عورتیں ان کے تو سر پہ کوئی ہے ہی نہیں مرد تو جس دن بھی اس کو موقع ملا کم سے کم جب سمان یہ شفٹ ہوئے نا پندرہ دن ہو گئے تھے تو ہر یہ دوسرے دن تیسرے دن آتا تھا ان کو کھانا پینا دینا اس کو پتا چل گیا تھا ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے پینے کو بھی نہیں ہے اور سسٹر بھی نہیں تھی اس کی صرف مدر گھر تھی اور وہ بہانے سے اس کو چجی کے چلاو چجی لے اور چجی بھی نہیں لے کے دی بچی کو دیکھیں آپ تو اس نے اس کو کہا بھی ہے کہ چجی کی دکھانا کہتا آگے چلتے ہیں تو بچی اس کو کیا بتا اس نے کہا آگے سے کئی لے کے دے گا یہاں سے کئی لے کے گیا ہے تو آگے گلیوں میں لے گیا ہے اندھیری گلیوں میں تو پھر یہ بچی کے ساتھ اس نے غلط کام کیا اس نے بچی کو ڈرائیا اور جب یہ چیخے ماننے شروع ہوئی تو اس نے موں بند کر دیا تو پھر اس نے ڈر کے مارے نہیں پتایا کہتی وہ دھمکیں دیتا تھا میں مار دوں گا تو کیا آپ کو اس سے وہ اتنے دن تک آپ کے گھر اس کا روز آنا جانا تھا تو کیا آپ کو پہلے اس کی کوئی ایسی حرکت لگی اور مشکوک کہ وہ اس طرح کا کچھ کر سکتا ہے کبھی ایسا پہلے فیل ہوا تھا نہیں میں میرا ایک دو دفعہ ان کے گھر چککا لگا میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں پتہ نہیں وہ کب آتا تھا کب نہیں شاید وہ دھیان رکھتا تھا کہ ہم لوگ گھر والے آ رہے ہیں تو زیادی بات ہے میں نے اپنا گھر بھی تو دیکھنا ہے تو وہ بس پتہ نہیں اس نے کب فائدہ اٹھا لیا کب سے نظر رکھی تھی اور جب ہم نے اس کا موبائل پکڑا تھا پولیس کو دیا تو پھر ہمیں پولیس نے بتایا کہ بچی کی تصویریں بھی ہیں اس میں اور اس نے اس کے اوپر تصویروں کے اوپر مائی لف کہ پتہ نہیں آئی لف یہ کچھ ایسے لکھا ہے اور میں پھر سمجھ گئی کہ اس نے اس کا مطلب پہلے دن سے مائنڈ بنا لیا بچیوں کے لیے اور پھر دوسری بچی کو فون کر رہا ہے کہ چلیں کھانا کھانے چلیں آپ ہمت دیکھیں اس کی اور پھر کر کے بھی تو کہتا ہے وہ میری بہن تھی اس کا مطلب وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہے اور میں ان کی فیملی کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں انہوں نے مجھے عدالت میں بولا جی آپ لوگوں نے جھوٹا کیس کی ہے آپ کو اللہ پوچھے گا تو کیوں آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا آپ کا بیٹا جو مرضی کر لے اور جھوٹ بول دے آپ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں بھائی میرے ہم نے ایسا قدم نہیں اٹھایا جب تک ہمیں کنفرم نہیں ہوا تھا ہم نے آپ کے لڑکے کو ایک دن نہیں ہاتھ لگایا اور جس دن ہمیں کنفرم ہوا ہے ہم نے اگلے دن اس کو پکڑا ہے یہ آپ کو میں بات بتا رہی ہوں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں درندگی کی کس قدر انتہا ہوتی جاری آئے روز بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہماری اقدار اعلیٰ سے وضیعت عمران خان سی ہی اپیلے کہ ان درندے اشخاص سے خلاف ایسی لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارانونی کاروائی کی جائے اور ہزر بچی کو اسے انصاف دلائے جائے جس جتنا جلدی ہو سکی یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اسے کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیں اللہ حکم